ہیلو دوستو ہم پھر آگئی تہہے کہانی بلیو ان لف جس کو لکھا ہے ٹیلر سوف ٹیل جی نے اور سا کریٹ بھی انہی ہو جاتا ہے سو دوستو ہم آئی اس کہانی کے پورے پورے پیسو نمبر آپ کے دوستو دا سوچکے ہم دیکھتے ہیں انہی لکھانی میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں پیسو نمبر دوستو گیارہ دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے منن نے حیران ہوتے اسے دیکھا اور جہاں سے اسے آواز آئی تھی تو ہاں پہ ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑ دی تھی منن نے شرعہ کے طرف دیکھا اسے گھٹنوں کے بل بٹت ہوئے شرعہ سے پوچھا بیٹا آپ نے مجھے ابھی ڈیڈی کیوں کہا آپ کہہ رہی تو ایک آن شہینہ شہینہ آگے بڑھ کے منن کو حق کرتے ہوئے کہا آئی میسیو ڈیڈی منن کو اب سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آنکھی وہ لڑکی اسے دیکھ کے ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہے لیکن نہ جانے کیوں منن خود بھی اس بچی کے اس طرح احساس سے بگھلنے لگا تھا اس سب کے دوران اب جا کر درشاہ اور آدی کی نظر منن کے اوپر پڑی درشاہ کے مو سے فورا نکلا اچھت بھائی آدی کے مو سے بھی منن کے لئے نکلا جھیجو اب تو اتنے ساری رشتے منن کے سامنے ایک دم سے آکے کھڑے ہو چکے تھے جنہیں وہ جانتا تک نہیں تھا منن نے کنیفیزن ہوتے ہوئے کہا مانن کے ساتھ ساتھ تو جانوی بھی چوکنے کی باری تھی اسے خود سمجھ نہیں آیا تھا کی آخر کیوں سب لوگ منن کو اس طرح سے بات کر رہے ہیں کیا منن ایک آنش کی فیملی سے کوئی ریلیشن ہے درشاہ آکے بڑھتے ہو منن کو گھر لگ گئی منن کے لئے وہاں پوری سلسیشن افہت عجیب ہو چکی تھی ایک آنش درشاہ کے آکے بڑھ کے سامنے والا اسے سمجھایا درشاہ وہ سو ہی بول رہے ہیں وہ مسٹر منن سنگھانیا ہے اچھی بھائی نہیں اتنا کہتے ہوئے ایک آنش درشاہ کو منن سے الگ کیا لیکن سچ میں تو درشاہ اور آدھی دونوں ہی وشباس نہیں کر پا رہے تھی کیونکہ سامنے کھڑا کوئی اور شخص نہیں بلکہ اچھیتی ہے اپنے سامنے وہ سب دیکھتے ہوئے منن کو اب سر چکرانے لگا تھا منن الٹے پاؤنڈ لوٹ کر اس سے پارٹی سوا پر جا رہا تھا ادھر ایک آنش اور اس کی فیملی سب کھڑے ہو کے دیوہ سے دیکھتے رہے گئے ایک آنش کو اب سمجھ آ چکا تھا کہ جو کچھ اس سے محسوس ہو رہا تھا وہی اب شرعہ درشاہ اور آدھی کو فیلو کیا ہے اب تو ایک آنش کا ٹیسٹ کے بینا یقین ٹیسٹ کے بینا بھی اس بات پر کین ہو چلا تھا کہ منن نہیں اچھی تھے اب ایک آنش نے موحل کو سمجھنے کے لئے شرعہ کو اپنی گود میں لیتے ہوئے تھا لیٹس موٹ اینڈ کیک کٹ کرتے ہیں شرعہ کی نظر ابھی بھی وہی تھی جہاں سے منن جا چکا تھا ایک آنش سمجھلتے ہوئے کہا بیٹا چلو کیک کٹتے ہیں شرعہ نے اب رونا شروع کر دیا وہ بس کہہی کہہ رہی تھی مجھے ڈیڈی چاہیے اس کی نظر ابھی بھی اسی اور پڑی تھی جس میں سے منن جا چکا تھا جانوی یہ سب دیکھ رہی تھی اس نے ایک آنش سے آگے بڑھتے ہوئے کہا سر آپ شرعہ کو سمجھلئے میں میسٹر سنگھانیا کو لے کر آتی ہوں ایک آنش سر ہلا کر اس کا ہاں میں جواب دیا جس کے بعد جانوی وہاں سے منن کی پیچھے جا چکی تھی ادھر منن اب تک صرف اپنی کار تک ہی پہنچا تھا وہ اپنی کار سے پیٹ لگا کر وہیں کھڑا ہو گیا اسے خود بس اسے گھور رہا تھا وہ اصل میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے لوگوں کو اسے الگ الگ رشتے سے بلانا آخر وہ سب کیا تھا یہی سوچتے ہو منن ابھی تک وہیں کھڑا تھا جب اس کے سامنے جانوی دور کی نظر آئی منن فوراں اپنی کار کا دور کھڑ کے وہاں سے جانا چاہتا تھا اس سمجھ تو اس نے جانوی سے بھی پوچھنا نہیں پوچھا کیا ساتھ چلنے کے لئے لیکن جانوی نے آگے بڑھتے ہوئے پہلی بار منن کا ہاتھ تھام لیا اس نے اپنے پورے زور سے منن کا ہاتھ تھاما تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ منن وہاں سے جائے وہ چاہتی تھی کہ بھلے ہی شرعہ کی خوشی کھیلے لیکن کم سے کم منن وہاں چلے کیونکہ اس نے شرعہ کو روتے دیکھا تھا منن نے اپنے ہاتھ کو چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جانوی نے گستے جواب دیا میں نے اپنے فیانسر کا ہاتھ پکڑا ہے کسی انجان کا نہیں آپ میں ساتھ اندر چل رہے ہیں منن نے اپنے ہاتھ کو چھوڑا لیا اور کار کا دور کھول لیا جب جانوی اچانے سے منن کی اور اس کی کار کا دور جب جانوی اچانے سے منن اور اس کی کار کے دور بیچ میں آکے کھڑی ہو گئی اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیلا کر منن کو راستہ پوری طرح سے بلوک کر دیا جانوی کی اس حرکت سے منن پوری طرح سے حیران تھا کہاں تو اسے دور بھاگتی تھی اور اب وہ اسے اتنے نزدیک کھڑی تھی کہ اس نے خود سے خود سے دونوں کی بیچ کی دوری لگ بک ختم ہی کر دی تھی منن نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جانوی کو دونوں طرف سے ٹکاتے ہوئے کہا تم سمجھ رہی ہو تو تم کیا کر رہی ہو جانوی نے جراب دیا ہاں بہت اچھے سے منن نے جانوی سے آکے کہا میں تمہیں آخری بار واننگ دے رہا ہوں میرا سا چھوڑو ورنہ تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا جانوی نے منن سے پوچھا تو ایسا کیا کر لیں گیا منن نے ایک بہت پھر سے جانوی کے دونوں ہاتھوں کو سائٹ کرنے کی ایک بہت پھر کوشش کی جب جانوی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منن کی کمر پر فکڑ بنا لی وہ سوچ رہی تھی وہ سوچ کی آئی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کے ہی آئے گی منن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا منن نے جانوی سے پوچھا تم آخری چاہتی کیا ہو جانوی نے منن کی اس بات کا جواب دیا میں چاہتی ہوں کہ آپ میں ایسا اندر پارٹی میں چلیں منن نے جانوی سے پوچھا اور میں ایسا کیوں کروں جانوی نے جواب دیا کیونکہ میں چاہتی ہوں منن نے جانوی سے کہا سوچ لو اگر تم مجھ سے یہ حق مانگ رہی ہو تو مجھے بھی تمہیں تو تمہیں بھی مجھے حق دینا ہوگا تمہارے پھر اندر سے ہونے کا جانوی نے شرکے شہدے کو یاد کرتے ہو منن سے کہا میں اگری ہوں اب اندر چلیں اپنی بات پوری کرتے اس کے ساتھ جانوی اب منن کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی تھی سبھی لوگ کے کٹنے کے لئے ریڈی کھڑے تھے انتظار تھا تو بس منن کا جانوی جیسا کہا تھا وہ منن کو اپنے ساتھ لے آئی تھی اس نے منن کو اپنے نظریک جھکاتے ہوئے کہا ابھی کے لئے آپ شرکے ڈیڈ بننے کا پریجنٹ کریں پوری بات تو مجھے بھی نہیں پتا نہیں پتا لیکن وہ بچی آپ کے لئے رو رہی تھی منن نے ساتھ ہلاتے ہوئے کہا اور اب وہ جانوی کے ساتھ اندر آ چکا تھا شاہ نے ایک با پھر سے منن کو ترت دیکھا اور اپنی آہیں پھائلا دی منن کے لئے منن نے بھی شرک کو اپنی گود میں لے دیا شرک جس کا چیرہ اب تک اداس لگ رہا تھا وہ اچھانے سے کھل گیا اس کے چیرے پر ایک سمائل تھی سچ بھی منن سے ملنا شرک کے لئے سب سے بڑا سپرائز تھا اور شاید اس سے بڑا گفٹ اس کے لئے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا دشرا اور آدھی کی نظر اس سے منن کے اوپر تھی وہ بھی اپنے من کو منع نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اچھی نہیں منن ہے کیونکہ اس کی ہائٹ اس کے لکس اس کا ایٹیٹیور سب کچھ اچھی جیسے تھا پھر اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے اس شرک کو کیسے منن مان سکتے تھے آخر منن نے شرک کو اپنی گود میں لگتے اسے گال پر کس کرتے ہوئے کا ہیپی بردے مائی پرنسز لیٹس کٹ دا کیک شرک نے چھوٹے سے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہو منن کے کینڈل بلو کرنے کیلئے کہا سامنے بڑے اسے کیک پر کافی ساری کینڈل لگی تھی نینے بجانے کوشش کرتے ہو شرک نے تو شرک کی فورت تو تھوڑی ختم ہی ہو جاتی جب منن نے اس کا ساتھ دیا شرک کے ساتھ ہوتے ہوئے منن کو سچ میں آجل فادرالی فیلنگ آ رہی تھی لوگوں نے تعلیہ بجائیں ایک آنج اس سے میں سچ میں ایموشنل ہو گیا تھا منن کو اچھید بھائی بنا ہوا دیکھ کر ایک آنج کے ایموشنل اس کی آنکھوں سے چلکتے اس سے پہلے ہی ایک آنج اپنے کندے پہ ایک ہاتھ محسوس ہوا یہی پہ کہانی کا اپیزو نبر آپ کا دو سو گیارہ کاملیٹ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے وقت تو میں اسی میں کہانی میں اپیزو نبر دو سو بار آیٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہانی میں کیا ہوتا ہے یہ اصل میں یسٹی کا ہاتھ تھا جو ایک آنج نے اپنے کندے پہ محسوس کیا تھا یسٹی سمجھ پا رہی تھی کہ اس سمیں ایک آنج کو سچ میں ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے اور جیسا کہ یسٹی نے ہمیشہ سے ایک آنج کے ساتھ دیا تھا تو اب وہ اسے کیسے اکیلہ چھوڑ سکتی تھی ایک آنج نے یسٹی کے طرف دیکھا تو یسٹی نے اسے اشارہ کیا ایم ویڈیو ادھر آدھی کو تو سچ میں منن کو دیکھ کے یہی محسوس ہوا تھا کہ اس کے سامنے اس کے جیجو کڑے ہیں جس کی وجہ سے اسے یہ امید ہی بن گئی تھی کہ اس کی بہن بھی زندہ ہو سکتی ہے لیکن جس طرح سے منن بیہیف کر رہا تھا اس کا تو ایک ہی مطلب تھا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ یو ایم کی میموری فیڑ ہو چکی ہو آدھی کو منن کو ایسے گھوٹتے ہوئے دیکھ سیاہ نے آدھی سے پوچھا کیا وہ سچ میں ایک آن جیجو کے بڑے بھائی ہیں آدھی نے کھوئی کھوئی آواز میں جواب دیا ہم وہ ایک آن جیجو کے بھائی اور میرے جیجو ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو منن کیوں بول رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے وہ مجھے پورا پورا یقین ہے کہ وہ میرے جیجو ہیں اور اس کا مطلب جانتی ہو تم سیاہ نے انجان بنتے ہو کا کیا مطلب اس کا آدھی نے سیاہ کی طرف دیکھتے ہو کا یہی کی میری بہن بھی زندہ ہو سکتی ہے لیکن جو کچھ بھی ہے وہ جیجو ہی کو ہی پتا ہوگا وہ ہی سب کچھ پتا سکتے ہیں سیاہ نے آدھی کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے سے مدی اوکہ دیکھو ہم سب ہم سب کے بیچ پہ دیکھو ان کا ہم سب کے بیچ پہ آنا ہی اس بات کا سنکیت ہے کہ وہ ہماری لائف میں واپس آگئے ہیں جلد ہی سب کچھ کے لئے رہو جائے گا اب اپنے آپ کو سمالو آدھی نے سیاہ کی بات کو سنتے اس کے ہاتھ کو کس کے تھام لیا سچ میں سیاہ کا ساتھ آدھی کو حیمت دیتا تھا آنکھیں کیک کٹ ہوا تو منہ نے سب سے پہلے شرعہ کو کیک کھلایا شرعہ کے چیلے کے خوشی دو گنی ہو گئی تھی وہ سچی بہت زیادہ خوش تھی لیکن اسے نہیں بتاتا کہ اس کی یہ خوشی بہت زیادہ تائم تکلی نہیں ہے منہ مہا جانوی کی کہنے پہ آیا تھا جانے بہت خوش تھی یہ سب دیکھ کر کہ منہ اندر چھوٹے بچے کے لئے کتنا پیار ہے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو اپنی کار میں گن لے کے جلتا ہے اور ضرورت پڑھنے پہ بہت زیادہ روتلیس ہو جاتا ہے کے کٹ کرنے کے بعد منہ ابھی بھی شرعہ کے ساتھ ہی تھا اب تو منہ کو خود بھی شرعہ کے ساتھ کافی اچھ بہانے لگا تھا پارٹی میں سب ہی لوگ انجوائی کر رہے تھے جبکہ منہ ابھی بھی بس شرعہ کے ساتھ ہی میں سپنڈ کر رہا تھا شرعہ کو اس نے اپنے ساتھ ہی خانہ کھلایا تھا سب ہی لوگوں نے شرعہ کو اپنے گفت دیئے جب منہ کی باری آئی منہ نے اس کی طرف اپنے گفت کو بڑھایا تو شرعہ نے اپنے جھوٹے ہاتھوں سے گفت کو تھام لیا منہ کو نہیں پتا تھا کہ شرعہ کو اس کا وہ گفت پسند آئے گا یا نہیں لیکن پھر بھی اس نے شرعہ کو اپنے گفت کو کھولنے کے لئے کہا شرعہ نے ایکسائٹمنٹ میں وہ گفت کھولنا شروع کیا لیکن شرعہ کو یہ اکیلے بس کی وہ گفت کھولنے کی بات ہی نہیں تھی جب منہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے شرعہ کے وہ گفت کھلنوں کی مدد کی وہاں کھڑے سبھی لوگوں کی نظر شرعہ اور منہ کے اوپر تھی کہاں جانوی کو منہ کو وہاں منا کر لانا پڑا تھا جبکہ اب تو منہ خود سے شرعہ کے ساتھ پوسی طرح سے انوالف ہو چکا تھا منہ کا گفت جیسے ہی شرعہ نے کھولا تو اس کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں اس نے آگے بڑھتے ہو منہ کے گلے لگا لیا اصل نے منہ شرعہ کے لئے ایک لیمیٹڈ ایڈیشن کی ڈال لائے تھا جو اس نے اپنے ڈیٹ سے بولی تھی اپنے لیے لانے کے لئے یہ بات شرعہ اور اس کے لئے کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھی منہ نے شرعہ کے چھے کے وہ ہاتھ میں لگتے ہو اس سے پوچھا دو یو لائک اٹ شرعہ نے فورا ہاں میں سا علا دیا اور منہ سے کہا اور منہ سے کہا میں نے آپ کے میں نے آپ کے مجھے چھوڑ کے جانے سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ڈال چاہیے آپ کو یاد تھا شرعہ کی بات سن کے اب سبھی چوک گئے تھے سبھی کی دماغیں بھلے ہی کوئی سانچائے ہو لیکن بچوں کو کسی ثابوت یا گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی شرعہ نے تو مان لیا تھا کہ اس کے ڈیٹ آج واپس مل گئے ہیں دیئے دے پارٹی سامابت ہوتی جا رہی تھی اور شرعہ تھی کہ منہ کے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی آخر شرعہ منہ کی باہر میں سوچ ہو کی تھی جب ایک آنڈ اسے کہا تھینکیوں سو مچ مسٹر سنگانیا آپ نے آج میری بیٹی کا دل رکھ لیا اس سے بڑی عبدے ہو ہی نہیں سکتا تھا میری بیٹی کے لیے میں آپ سے معافی ملے چاہتا ہوں آپ کو میری فیملی کی وجہ سے پریشان ہونا پڑا مرن نے ایک کانش کو جعب دیا اٹھ سوکے ایک کانش مجھے سچ میں خود ان شرعہ کے ساتھ کافی اچھا لگا وہ ایک بہت ہی پوزیٹیف وائف والی بچی ہے کسی کو بھی اس کے ساتھ پسند آئے گا تم اب اس سے خیال رکھو اتنا کہتے ہوئے ایک کانش یا سوتی ہوئے شرعہ کو شرعہ کو ایک کانش کو تھما دیا اب مرن جانوی کی طرف بڑھ رہا تھا جانوی اس سمیں بھی کھڑی ہوئی مسکرہ رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک کانش کو مرن کے بارے میں سب کل بتا دے گئے لیکن اس سمیں تو مرن اس کی فیملی کا ایک حصہ لگ رہا تھا جانوی اس سمیں ایک دم خاموش رہ گئی اب مرن نے جانوی سے پوچھا میں تمہیں گھر رکھ کر دیتا ہوں تمہاری مام پرشار ہو رہی ہوں گی جانوی نے اوکے کہا تو مرن سچ میں حیران تھا کہ آج کیسے یہ لکی بینہ نکرد دکھائیں مان گئی لیکن فیلحال تو مرن کو خود کو دماغ بھی آج ان سبھی چیزوں کی بھی طرح سے الجھا ہوا تھا اسے خود سمجھ نہیں آرہا تھا کیسے اس کا شرعہ کے ساتھ پہلی ملاقات اتنا اچھا بانڈ بن گیا ایک آنچ کو باہر بولتے ہو مرن وہاں سے اپنی کار کی طرف آ چکا تھا جانوی کے ساتھ مرن اس سے پہلے کی کار کا دور کلتا اس سے پہلے جانوی نے آگے بڑھتے ہو مرن کو گلے لگا لیا مرن کو جانوی کا ایسا کرنا بلکل بھی گلے سے نہیں اتر رہا تھا اس نے جانوی کو کمر سے تھانتے اسے پوچھا are you alright جانوی کو جیسے آسانک سے کچھ یاد آیا کی وہ کیا کر رہی تھی اس نے بہران مرن صدوری بنائی اور چپ چپ جا کے کار میں بیٹھ گئی ادھر مرن کچھ ٹائم تو جانوی کو سیڈن موز سے سمجھنے نہیں لگ گیا تھا مرن اب اپنی کار میں بیٹھا جانوی سے پوچھا وہ لوگ آپ کو اتنے اچھے سے کیسے جانتے ہیں میرا مطلب ہے کہ کہیں آپ سچ میں ایک آنچ سر کے بھائی تو نہیں ہیں میں نے جانوی کے جواب دیا are you mad انہیں ضرور کوئی گلت پوہمی ہوئی ہے میں منن ہوں جانوی اتنی دیر میں منن کے سامنے اگلا سوال لگ دیا تو آپ اپنی اس بچی کے ساتھ بانڈنگ کے بارے میں کیا کہیں گے وہ سب بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے کیا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کتنا کھو گئے تھے جب اس بچی کے ساتھ involved تھے آپ کو اپنا چاہیے دیکھنا چاہیے تھا کوئی بھی دیکھے ہی کہتا کہ آپ دونوں باپ بیٹی ہیں منن نے جانوی کو چھپ کرتا ہے کہ shut this topic تمہیں اچھے سے پتا تھا کہ میں وہاں تو ماہی وجہ سے لوٹ کے گیا تھا اگر تم مجھے نہیں بولتی تو شاید نہیں یہا تھا اب دو پلس دو کرنا بند کرو جانوی بھی چھپ رہنے والے سے کہاں تھی اس نے منن سے آگے کہا ہم ہو سکتا ہے کہ وہ feeling بھی آپ کے اندر میں نہیں ڈالی ہوگی ویسے آپ باہر تھے جب میں آئی تھی آپ کو جانا ہی ہوتا تو آپ جا چکے ہوتے لیکن آپ تو شاید انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آپ کو لینے آ جائے جانوی نے اتنا ہی کہا تھا جب منن نے اپنی کار کی سیٹ پل کھول گیا جانوی ترہ سیٹ کی طرف جھگ گیا جانوی اس سمیں اپنی سیٹ سے چپک گئی تھی اور منن اس کی طرف جھگتا ہی جا رہا تھا یہی پہ کہانی کا اپیسوڈ نمبر آپ کا دو سب بارہ کمپلیٹ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو اپس اپنی سو بارہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہانی کوئی ایسا آنش ایسا بھاگ جو پسپن میں آیا ہوں آپ کو اٹھ پر لگاؤ تو ابھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہانی اچھی لگئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کے لئے گا اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے سو دوستو ہمیں ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دنیواد دوستو